اسلام علیکم سویلو کرنے کے ساتھ ساتھ ائر کو بھی سویلو کر رہے ہوتے ہیں اور ائر میں کچھ گیسز جیسا کہ نائٹروجن یا آکسیجن وغیرہ پریزنٹ ہوتی ہیں اور جب کبھی ہم ان گیسز کو سویلو کر لیتے ہیں تو ان گیسز کا ہماری باڈی سے نکلنا کافی ضروری ہوتا ہے اور یہ گیسز برپنگ یعنی کہ ڈکار کے تھرو ہماری باڈی سے ریلیز ہوتی ہیں وہ ایسے کہ ایکسٹرا گیس ہمارے سٹمک سے ایسو فیگلس یعنی کہ خوراک کی نالی کے تھرو ہمارے ماؤت تک پہنچتی ہے اور پھر ہمارے موں سے باہر ریلیز ہو جاتی ہے کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم سوڈا یا پھر کاربونیٹڈ ڈرنگز کو پیتے ہیں تو ہمیں ڈکار آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایسا کیوں؟ دیکھئے کاربونیٹڈ ڈرنگز میں ایکسٹرا گیسز پریزنٹ ہوتی ہیں جیسا کہ کاربون ڈائی اکسائٹ جو کہ ڈرنگز کو فیزی کرتی ہیں اور ان گیسز کی انٹیک کی وجہ سے ہمیں ڈکار بھی آتے ہیں کچھ لوگ بہت تیزی سے کھاتے یا پیتے ہیں کھاتے وقت باتیں کرتے ہیں یا سموکنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سٹمک میں زیادہ ائر جاتی ہے اور برپ آتے ہیں یہ ڈکار کئی جگہوں پر ہمارے لیے شرمندگی کا سبب بھی بن سکتے ہیں اس لیے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے ڈکار آئیں چلیے میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس پتاتا ہوں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ بیلچنگ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ کھا رہی ہو یا پھر کچھ پی رہی ہو تو اسے تیزی سے کھانے یا پینے کے وجہ آرام سے کھائیں کاربونیٹڈ ڈرنگز کو ایوائٹ کریں گم اور ہارڈ کینڈیز کو مت یوز کریں کیونکہ جب ہم گم کو چو کرتے ہیں یا پھر ہارڈ کینڈی کو سک کرتے ہیں تو ہم اس وقت نارمل سے زیادہ ایئر کی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں سموکنگ کو اوائٹ کریں کیونکہ جب ہم سموکنگ کے وقت انہیل کرتے ہیں تو ہم ایئر کو بھی ساتھ میں سویلو کر رہے ہوتے ہیں تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ کا ہوسٹ ساتھ خان آپ سے ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ